اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ دعوتِ اللہ و نسخہ ہے جو دشمن کو بھی اپنا بنایا جا سکتا ہے آج سے چودہ سو برس پہلے قرآنِ کریم نے ہمیں نظریہ دیا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَعَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ہم دشمنانِ اسلام کو اور جو اللہ کے نبی سے نفرت کرنے والے ہیں قرآن سے نفرت کرنے والے ہیں دینِ اسلام سے نفرت کرنے والے ہیں اہلِ ایمان والوں سے نفرت کرنے والے ہیں اگر ہم ان کے درمیان اللہ کا پیغام بھیجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھیجائے تو قرآن ہمیں خوشخبری دیتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَعَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ اوہ سخت سے سخت دشمن جو عداوت تم سے رکھتے ہیں مسلمان ہونے کے نام پر تمہارے ہر کام کو رکاوت ڈالتے ہیں اگر ہم نے اس کے درمیان اللہ کا پیغام کو پہنچا دیا تو فرماتے ہیں اوہ تمہارا جگری دوست ہو جائے گا دوست نہیں ہے ولیون نہیں ہو جائے گا ولیون حمیم اوہ تمہارا جگری دوست ہو جائے گا یہ نسخہ صرف چودہ سو پرس پہلے نہیں تھا آج بھی ہے ہم دعوتِ الاللہ کے ذریعے سے موم لیچنگ جو مسلمانوں پر ہو رہا ہے اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں دعوتِ الاللہ کے ذریعے سے ہم جو بدامنی ملک میں ہو رہا ہے اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں دعوتِ الاللہ کے ذریعے سے جو فرقہ پرستی مسلمانوں کے خلاف سرہ سرہ کی سر انگیزی ہو رہی ہے اس کو بھی ہم ختم کر سکتے ہیں یہ دعوتِ الاللہ کے ذریعے سے ہم تمال اللہ کے بندوں کو ہم چاہے کسی بھی مذہب کا ہے اس کو بھی دنیا میں سلامتی پہنچا سکتے ہیں اور کامیابی دے سکتے ہیں کیونکہ اللہ کا پیغام ہے یہ صرف ہمارے لئے نہیں آیا ہے تمام لوگوں کو ہم پہنچائے اسلام کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھئے حج کرئے روزہ رکھئے اسلام کا معنی یہ ہے خواہ کسی بھی مذہب نہ ماننے والا ہو کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو کسی بھی دھرم سے اس کا تعلق ہو کسی بھی چیز سے ابلاؤن کرتا ہو کسی بھی نسل سے ابلاؤن کرتا ہو اسلام ہمیں یہی پیغام دیتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس کو پیغام دو اس کو یہ کرو اسلام یہاں تک ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہو آپ اسے معاف کر دو اور رات میں سویا کرو تو سونے سے پہلے پہلے تمام لوگوں کو معاف کر کے سویا کرو یہ ہمیں پیغام دیتا ہے میرے مطرمے دعوت اللہ ہے آج قرآن کریم کی آوائیت بار بار ذہن نشی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ سُمَّ لَا يَكُنُوْ أَمْثَالَكُمْ کہ اے مسلمانوں اگر تم دین اسلام پر صحیح طریقے سے نہیں چلوگے اسلام کو صرف فارمیلٹی سمجھ رکھوگے یہ رسم و نواج کے زنزیر میں جگڑ جاؤگے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا تمہاری ذریعے سے دوسری قوم کو لائے گا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ معاہدہ میں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَصَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمِ وَحِبُّنَ يَحِبُّنَا کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جس طریقے سے کرنے کا حق ہے تم اس طریقے سے اطاعت فرمار برداری نہیں کروگے تو اللہ تعالیٰ تم کو اس کے حال پر چھوڑ دے گا اوہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے گا يَحِبُّو مِحِبُّوْنَا وہ اللہ سے محبت کریں گے اللہ اس کی محبت کریں گے میرے معترم یہ دعوت کا معنی یہی ہے کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے یہ غیر مسلم بھائے ہمارے ملک کے ہمارے پڑوس کے رہنے والا ہو ہم اسے اچھا سلوک کرے اچھا پیغام دے اس کو انسانیت کی بات بتائے قرآن کی بات بتائے سچائی کی بات بتائے اس کے ساتھ ہمدرجی کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کی پریشانیوں میں شریک ہو یہی سب سے بڑا مذہب ہے یہی سب سے بڑا دھرم ہے یہی سب سے بڑا یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ اماما مائن فاؤن ناس خیر اماما مائن فاؤن ناس خیر اماما مائن فاؤن ناس لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر وہی شخص ہے جو لوگوں کے لیے نفع پہنچاتا ہو خیر پہنچاتا ہو اچھا کام کرتا ہو میرے محترم چودہ سو برس پہلے چلے جائیے جو دعوت اللہ خیر امکرون یہ نسخہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ کامیاب رہا ہے اور آپ جانتے ہیں اگر پوچھا جائے کہ دنیا میں سب سے بڑا ظلم و جبر کرنے والے قوم کی داستان کیا ہے سب سے بڑا ظلم و جبر کرنے والے کی تو آپ چودہ سو برس پہلے سے تھوڑے نیچے آئیے تو آپ یہی کہیں گے کہ تاتاری قوم جو خان اپنے آپ کو جو خان لکھا کرتے تھے جس کو چنگیز خان ہلاکو خان الگو خان تغلق تیمور چنگیز خان نے ترکی کو تباہ برباد کیا بتایا جاتا ہے کہ یہ جو سب سے بڑا مضبوط ملک مسلمانوں کھاتا تو ترکی تھا چنگیز خان کے لڑکا ہلاکو خانے کھا میرے باپ نے تو ترکی کو تباہ کیا ہے میں مسلمانوں کا سب سے بڑا جو علم کا سمندر ہے بغداد ہے اس کو تباہ و برباد کر دوں میرے محترم تاریخ گواہ ہے کہ ستر ہزار فوج بھیج کر کے ہلاکو خانے وہ بغداد کی اینڈ سے اینڈ بجا دی ہے اتنے مسلمانوں کو اس نے مارا اتنے مسلمانوں کو اس نے مارا کہ دریائے دجلہ کے پانی بلکل لال ہو گئے اتنے خوپڑیاں کھٹا کی بتایا جاتا ہے اللہ مام ابن حنان اپنے کتاب تسخیل السلام میں لکھتے ہیں کہ اتنے اتنے مسلمانوں کی خوپڑیاں اس نے جمع کی ساٹھ ہاٹ ساٹھ ہاٹ مسلمانوں کے خوپڑیاں اس نے جمع کی اور اس خوپڑیوں میں محدث کا سر تھا خفاظِ کرام کے سر تھے قاضی کے سر تھے عالمِ دین کے سر تھے بلے بلے صوفیاء کرام کے سر تھے انہوں نے تمام کے تمام کو جمع کیا بتایا جاتا ہے اتنی کتابیں اس نے جلائی اور تاریخ قوم نے بغداد کی سرزمین میں کہ دریائے دجلہ کے پانی بلکل کالا ہو گئے ہاں تو ورک جلتے رہے کالی کالی دھوائیں اڑتی رہی میرے مطرم اس طریقے سے اس نے مسلمانوں کا صفایہ کیا بتایا جاتا تھا کہ اگر تمہیں کوئی کہے وہ تاتاری اتنی مضبوط قوم تھی کہ اگر کوئی کہے دے اس سے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل لہا تو یہ مان لینا لیکن اگر یہ کہو کہ تاتاری قوم ہار گئی یہ نہیں ماننا میرے مطرم وہی تاتاری قوم تھی تھی اس کے اس کے لڑکے چنگیز خان کا پوتا تغلق تیمور جب اپنے ولی اہد تھا ہو تو اس وقت کے ایک اللہ کے نیک بندے ملہ نظام الدین کو پتا چلا کہ یہ تاتاری قوم یہ بیمار ہے ظلم نفرت اور اسلام دشمنی کی یہ مرض میں مطلع ہے دعویٰ تو میرے پاس ہے قرآن تو میرے پاس اترا اسلام تو ہمارے درمیان آیا ہے تو یہ دعویٰ تو میرے پاس ہے ملہ نظام الدین علی رحمت و عزوان چل دی ہے اور جا کر کے پیغام دینے لگے کیونکہ تاتاری کے جو حدودیں جو تغلق تیمور کی جو سلطنت تھی وہاں پر کوئی مسلمان اس ملک میں کوئی مسلمان نہیں جا سکتا تھا جو آج سنتے ہیں نا آپ کہ فنہ جگہ مسلمان نوٹ الاؤڈ فنہ جگہ بھائی یہ مکان ملے گا پتہ چلا مسلم ہے تو مکان نہیں ملیں گے یہ پتہ چلا کہ یہ دکان مسلمان کا ہے تو اسے یہاں ان کے سمان نہ لو آج جو اس طریقے سے مرض میں ہمارے برادرانے وطن مبتلا ہے جو آج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے ان کا بہشکار کرو جو ورس اپ اور دیگر فیس بوک میں آتا ہے اس طرح وہاں بھی تھا تغلق تیمور کی زبانے میں تھا کہ حدود سلطنت مطلب ہے ملک میں کوئی مسلمان کا داخلہ نہیں ہو سکتا جب پتہ چلا ان کو ملہ نظام الدین پہنچ گئے اور جا کر کے دین کا پیغام دینی لگے تو وہاں کے جب تہتاریخوں کو پتہ چلا بادشاہ کو تغلق تیمور کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان آگیا ہمارے ملک میں تو کہا فوراں اسے قتل کرو لیکن قتل کرنے کے ساتھ انہیں دوسری بھی سزا دینی تھی وہ سزا یہ تھی کہ وہ بہت ضلیل کرے کے قتل کرتا مسلمانوں کا دوسری سزا دینی تھی تو پھر اس وقت تغلق تیمور شکار کھیل لہا تھا اس نے پہایا ملہ بتا تو یہ کتہ زیادہ بہتر ہے کہ تو زیادہ بہتر ہے یعنی مسلمانوں کی تضہیل کرنا تو ملہ نظام الدین کیا فرماتے ہیں ابھی یہ وقت نہیں بتانے کا کتہ زیادہ بہتر ہے کہ میں بہتر ہوں کیونکہ اس وقت اگر بتاؤں کہ میں زیادہ بہتر ہوں تو ذلت یہ ہے کہ مطلب مارا جاؤں گا قتل کر جاؤں گا اور اگر بتاؤں کہ کتہ زیادہ بہتر ہے تو ایمان خطرے میں میری تضہیر ہوگی تو ملہ نظام الدین ایسی سریعہ انداز میں تغلق تیمور کو اسلام کی دعوت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سالت کا تعریف کرایا تو اس طریقے سے ان کو سمجھ میں آئی تغلق تیمور کو اس نے ایک رکع لکھا کہ دیکھو میرے جب تاج پوشی ہوگی تب یہ رکع لے کر آنا تو میں کچھ سوچوں گا میں کہا ایمان کیا چیز ہوتا ہے کہا یہ ایمان کہا ایمان کیا چیز ہوتا ہے کہا ایمان ہے بھائی ایمان ہے تو زندگی ہے ایمان میں اللہ تعالیٰ توحید و رسالت ہے ایمان کا پیغام ہے اللہ کا پیغام ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ توحید ہے نبی کے فرمان ہے نبی کی محبت ہے یہ ایمان یہی چیز ہے تو کہا ٹھیک ہے رکع دیا ملہ نظام الدین کو کہا آپ چلے جائیے جب میری تاج پوشی ہوگی تو لے کر آنا تو ملہ نظام الدین بہت انتظار کرتے رہے کہ اب وقت آئے تغلق تیمور کی تاج پوشی ہو تو بہرحال تو اپنے لڑکوں ملہ جمال الدین کو اس نے اپنا رکع دے دیا کہ بھائی جب تغلق تیمور کی تاج پوشی ہو تو یہ رکع لے کر چلے جانا تو اس وقت جو تاتاری قوم تھی مسلمان بادشاہوں کے اس طرح کے قدل کر دیتی تھی ان کی خوبصورت خوبصورت بیویوں کو گھر ملے کر آتی تھی تو ان کی بیویاں کیا ہے کہ اندر اندر وزیر پر دین اسلام کی تبلیغ کرتی تھی اندر اندر تاتاری قوم پر وزیر تو پہلے سمجھ چکے تھے اسلام کو کیا اسلام سچائی ہے تو یہ ہے تو آخر کار وزیر نے تغلق تیمور سے یہ شکایت کی کہ بادشاہ سلامت جا پنا ہمارے ملک کی ایک قومنی بہت خراب ہو چکی ہے ہمارے ملک کی تجارت معیشت بلکل گر چکی ہے عرب تجار کی نہ آنے کی وجہ سے ہمارے ملک بلکل بربادی کے کگار پر ہے بلکل دیوالیا بن چکی ہے ہمارے ملک تغلق تیمور نے کہا کہ دیکھو ایسی بات ہے تو ملک کے اندر تو مسلمان کا داخلہ کوئی اجازت دو لیکن دربار میں کوئی مسلمان نہ آئے تغلق تیمور کا یہ فرمان تھا کہ دربار کے اندر کوئی مسلمان نہ آئے ملک کے اندر تو جانے کی آنے کی اجازت ہے پرمیشن ہے ان کے علاوے کہ ملک کے اندر آئے تیجارت کرے ہمارے ایکانومی کو اچھی کرے اور ہمارے ایکانومی کو اونچے بڑھائے ہمارے ملک کو ترقی کی طرف لائے لیکن دربار میں نہ آئے اس کے بعد کچھ روز کے بعد تغلق تیمور کے پاس ملہ نظام الدین کے صاحب زادے ملہ جمال الدین آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ میرے والی صاحب کا رقعہ ہے ملہ نظام الدین کا تغلق تیمور کی جب تاج پوری ہونی تھی تو اس وقت بلایا تھا تو میرے والی صاحب تو اس دنیا میں رہے نہیں چلے گئے بس یہ بتانا ہے میں بہتشاہ سلامت سے کہ میرے باپ کتے سے بہتر تھا اور کیونکہ میرے باپ کی جو وفات ہوئے ایمان کی حالت میں ہوئے تو وزیر نے کہا بھائی دیکھو تو مسلمان کی تو ملک کے اندر تو داخلے کی اجازت ہے لیکن ملک حدود سندلت میں مسلمانوں کی اجازت نہیں ہے تو اس نے ایک ترکیب سوچی ملہ نظام الدین کے صاحب زادے جمال الدین نے کہ پتا ہے اچھا بتاؤ بادشاہ سلامت سوتے کس طرف ہے ان کا رخ کیا ہے کہ فلاں رخ ہے یہ روشندان اس کا یہ ہے تو ملہ جمال الدین وہاں گئے زور زور سے ازان دینے لگے اللہ اکبر کی صدا اللہ اکبر اللہ اکبر زور زور سے ازان دینے لگے تو بادشاہ سلامت تغلق تیمور فوراں بیدار ہوا کہ یہ کون کم بخت ہے دربار کرنا چیخ رہا بھلاو اسے جب تغلق تیمور کو پیش کیا گیا کہا بھائی کیوں چیخ رہتے تم کہا حضور بتانا یہ ہے کہ یہ رکہ ہے صرف یہ بتانا ہے مجھے کہ میرے والد کے انتقال جو ایمان پہ ہوئے ہیں اس لئے میرے والد کتیا سے زیادہ بہتر تھے تو تغلق تیمور کی فوراں دماغ کھل گیا اس نے کہا تم بہت صحیح وقت پر آئے ہو میں اپنی وزرہ سے مشورہ کرتا ہوں میں اور پھر میں بتاتا ہوں میں تمہیں کل جب تغلق تیمور اپنی وزرہ سے مشورہ کرنے لگے یار میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں بھی دین اسلام کو اپنا لوں کیونکہ ایمان ہے اسلام میں عشق و محبت ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کا فرمان ہے وزیر نے کہا جہاں پناہ سر میں تو پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا بس میں آپ کی ڈر سے بتا نہیں رہا تھا میں مسلمان ہوں تو پھر اس دن تغلق تیمور نے یہ کہا کہ آج اس سے میرا ملک جو ہوگا وہ مسلمانی ملک ہوگا اور اس ملک میں جو رہنا چاہتے تو مسلمان بن کر کے رہے یا جانا چاہتے تو چلے جائے 48 گھنڈے کے اندر ملک کو خالی کر دے جو مسلمان بن کر کے ہمارے ملک میں نہیں رہیں گے میرے محترم یہ دعوتِ اللہ کی یہ نسخہ تھے جو وہی تاتاری قوم جو ایک دن قبل جو سورج نکلا تھا تو پوری قوم اسلام کے دشمن تھے دوسرے دن جو تاتاری قوم کو سورج نکلا پورے قوم اسلام کے شہدائی ہو گئے مسلمان کو ماننے ہمارے ہو گئے جو خان ہو گئے آج الحمدللہ ہمارے قوم میں ملک میں دیکھئے کہ فلاں خان 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 یہی ہے تاتاری قوم میرے محترم دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر رکھے دونہ ہائی آیا یوریش تاتار کے افسانے سے پاسبان مل گئے کعبے کو سنم خانے سے میرے محترم ہے دل جان سودا عشق ملک میں دیکھئے 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 ملک میں دیکھئے